تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کے جانب سے اپنی اور اہلیہ کی ایک نازبہ ویڈیو خفیہ نمبر سے بھیج جانے کا معاملہ پرسرار ہوتا جا رہا ہے اور یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کون سچا ہے اور کون چھوٹا ہے سپریم کورٹ کی پریس ریلیس کے مطابق سینیٹر آزم سواتی نے کوئٹا میں سپریم کورٹ کے ججز ریسٹ ہاؤس میں قیام نہیں کیا بلکہ سپیشل برانچ کے باقول سواتی جوڈیشل اکیڈمی کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے جوڈیشل اکیڈمی نے سپیشل برانچ کے دعوے کی تردید کر دی ہے تو پھر سچ کیا ہے آزم سواتی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویڈیو خفیہ کیمرے سے تب بنائی گئی جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کوئٹا میں واقع سپریم کورٹ کے جوڈیشل لاجز میں ٹھہرے تھے لیکن سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے آزم سواتی کے جوڈیشل لاجز کوئٹا میں قیام کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت میں کہا گیا ہے کہ اس کے جوڈیشل لاجز میں صرف موجودہ اور ریٹائر ججز قیام کر سکتے ہیں اور ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں جس سے پتا چلے کہ آزم سواتی یہاں ٹھہرے تھے یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے لاجز کے انتظامی امور ریجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ہیں جنہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے وضاحت میں کہا گیا ہے کہ آزم سواتی نے سپریم کورٹ جوڈیشل لاجز کوئٹا میں قیام نہیں کیا بلکہ بلکہ بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی میں قیام کیا جو سپریم کورٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے تاہم آزم سواتی کا دعویٰ تب اور بھی مشکوک ہو گیا جب بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل راشد محمود نے بھی ان کے جوڈیشل اکیڈمی میں قیام کا دعویٰ مسترد کرتی ہوئے بتایا کہ ان کے پاس تو کسی قسم کی رہائش لاجز موجود ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اکیڈمی دوہزار انیس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ملحقہ انسکاب روڈ پر ایک پرانی امارت میں کام کر رہی ہے جہاں کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں اور نہ ہی قیام کا کوئی بلدوبست ہے ایسے میں آزم سواتی پتہ نہیں کیوں وہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ قیام پذیر رہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس وضاحت کے بعد آزم سواتی نے ایک مرتبہ پھر اپنا بیان بدلتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ دراصل کوئٹہ کے فیڈرل لاجز میں ٹھہرے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ فیڈرل لاجز کی جانب سے بھی کوئی تردید آتی ہے یا نہیں اس دوران سات نوبر کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطاوندیال نے سواتی سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت ہی دردناک ہے چیف جسٹس نے سواتی سے کہا کہ آپ کا کیس ہیومن رائٹ سیل میں ہے عدالت اس معاملے میں محتاط ہے کیس کو قانون کے مطابق دیکھیں گے چیف جسٹس نے سواتی سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے اس پر سواتی نے جواب دیا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں دراصل کوئٹہ فیڈرل لاجز میں ٹھہرہ تھا سواتی نے سوال کیا کہ کیا میں اپنی اور اہلیہ کی نازبہ ویڈیو جزیس کے علاوہ کسی کو دکھا سکتا ہوں اس پر چیف جسٹس نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ ہم پیمرہ اور پی ٹی اے کو فوری ویڈیو ہٹانے کا حکم دیتے ہیں اس پر سواتی نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو ویڈیو ہٹائی جائے وہ اس سے مختلف ہو جو کہ مجھے بھیجی گئی اس پر چیف جسٹس نے آزم سواتی سے کہا کہ آپ چیک کر لیں کہ کونسی ویڈیو وائرل ہے تاکہ اسی کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا